یہ تو پاکستانی ٹیم ہے ان کو تو عزت راس ہی نہیں آتی ہے ان کے اوپر کیا چیز بھیجنا چاہیے وہ تو آپ کچھ سمجھدار ہے پاکستانی ٹیم پر کیا بھیجنا چاہیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ٹیم لائک ہے ساری پرچیاں ہے حسن علی کیا ہے سارے لڑکیاں لڑکے پرچیاں سارے لڑکے اسلام علیکم دوستو میں موزی شاہن آپ دیکھ رہے ہیں سوشل ٹیو پاکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی ٹیم شروعات بڑی زبردست ہوئی پاکستان کی دونوں اپنر بڑے کانفیڈنٹ تھے اچانک جو ہے نا وقت بدل گئے جذبات بدل گئے آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کی ٹیم ون نائنٹی ٹو کا ٹارگٹ مل چکا ہے اب انڈیا کو اور ان کے بھی ایک وکٹ گر گئی ہے حکیم صاحب کیا کہیں گے بھی اچانک وقت بدل گئے جذبات بدل گئے وہی والا سین ہوگی ہے آج تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی اور سب سے پہلے تو میں کانگروچلیشن کہتا ہوں انڈین کرکٹ ٹیم کو ڈیشان بھائی آپ کو کہ پاکستان کو کوئی بھی دنیا کی ٹیم سمجھ ہی نہیں سکی ہے جیسے مطلب چڑھتے ہیں تو پھر یہ سورجل چاند پہ چڑھ جاتے ہیں نہیں چڑھے تو شام پہ آ جاتے ہیں سری لنگا کو چیز کرنے پہ آگے تو دس بول تین سو پہنٹالیز ان بنا لی ہیں اور گرے تو ایسا گرے خجور کے درد پر گرے ہیں کہ ایک سو اکانوے پہ ون نائنٹی ون پہ آل آؤٹ ہو گئے اچھا تو آپ نے تو خود دیکھ لیا تو یہ ہے ہماری پاکستانی ٹیم اچھا مجھے کسی دوست بارے نے کہا کہ دیکھو یار تھا ٹھاٹی ون ورز میں ون فیفٹی فائن یا ون سکسٹی رن ایسی کچھ بن چکا تھا تو میں نے کہا بھائی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستانی ٹیم ہے یہ انڈیا توڑی ہے یہ اسٹریلیا توڑی ہے یہ نیوزی لینڈ توڑی ہے یہ تو پاکستانی ٹیم ہے ان کو تو عزت راس ہی نہیں آتی ہے ان کے اوپر کیا چیز بھیجنا چاہیے وہ تو آپ خود سمجھدار ہے پاکستانی ٹیم پر کیا بھیجنا چاہیے پاکستانی ٹیم پر ہمارے عوام تر کیا چیز برسنا چاہیے میں یہ کہہ رہا تھا ان کے اوپر کیا چیز کو کرنا تھا وہ آپ کو بتانے تو کہنے کا مطلب جب پرچیاں ہوں گی جب دوستیاں ہوں گی تو یہی ہوگا اچھا وہ کہنے لگا یار جب ایک سو ساٹھ اگر اکتی سور میں بنا چکا ہے تو حساب لگاؤ انیس سور باقی ہے تو پاکستان وہ سپنے دیکھنے لگا اسٹیمیٹڈ سکور چالیس نظر آ رہا ہے تین سو پندرہ تین سو بیس وہ کہنے لگا یار جب اکتی سور میں ایک سو ساٹھ ہے تو ایک سو نبی تو ایک سو ساٹھ پلس ایک سو نبی کتنا ہوگی حکیم صاحب میں نے کہا ساڑھے تین سو تو بلے یار ساڑھے تین سو تو اوف اگر اس کو مائنس تھاٹی بھی کیجئے کتنا ہوگا حکیم صاحب میں نے کہا تھری ٹوئنٹی تو یہ تو انڈیا کے لئے کافی ہے انڈیا تو بنا ہی نہیں سکے گا وہ میں نے کہا بھائی تم اتنا میرے کو صرف بتا دو صرف اتنا سا بتا دو کہ انڈیا پاکستانی کرکیٹ ٹیم نے اس اکتیس عور میں چھکے کتنے مارے وہ لڑکا کنفیوز ہو گیا کہنے لگا سر وہ تو ایک چھکے میں نہیں مارے یہ رویر شرما نے چکہ لگا دیا شاہین کو تو وہ لگائے گا یہ انڈیا جو کرکیٹ ٹیم ہے نا انڈیا کرکیٹ ٹیم یہ میرے خیال سے آئی تینک پچیس عور میں جیت جائے پچیس سے بیس عور بیس سے پچیس عور میں میکس میں پچیس تیس اور جو میرے جو اپنے ایک اندازہ لگائے بیس عور میں بیس عور میں جیت جانا چاہیے بیس پچیس پچیس عور دے دیتے چلو تھوڑا سب شاہین شاہ وائن شاہ کو تھوڑا آرام آرام سے چکہ مانے گے نا تو ابھی اور چکہ مانے گے اچھے افسوس ہو رہا سنمن گل کے لیے مجھے کہ یار بچار آؤٹ ہو گیا وہ اتنا تیس شوٹ مان رہا تھا وہ وہ کیچ پکڑ لیا کبھی کبھی ہم لوگ یہ کھلا رہی ہوں کہ غلطیوں سے ہاتھ میں کیچ بھی آ جاتے ہیں شاہداب اچھے شاہداب ہیں کہ ان کو وہ پتہ نہیں وہ ٹیم میں ہے کس لیے میرے کو تو آج تک یہ سمجھی آیا تو پیلڈنگ کے لیے تو یار ایسا کرو نا دوستی نباہو نہیں بھائی آپ جو جو ٹیم کے لڑکوں کو ہم نے کہا امال وسیل وہ کسی نیوز میں سٹیج پہ بیٹھ کے اس بانی کر رہا ہے مہمان نوازی کو آمیر بھی مہمان نوازی میں سفراز کو کھلا رہے ہیں اچھا آپ زمان خان کو ریزم میں رکھے رہے ہیں تو اس طریقے سے پوری کچڑے بنی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آج کے میچ پہ آیا جس طریقے سے آغاز ہوا بڑے کونفیڈنٹ بوڈی لینگویج دکھ رہی تھی ہے عبداللہ شفیق کی امام اللہ کی آغاز بڑا زبردست ہوا روک کے رکھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یار ایج لگ رہے ہیں کیچس چھوٹ رہے ہیں بال بال بچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا وکٹ دیئے عبداللہ شفیق نے جب چاہیے تھا تب ملا اب مان لیں پوچھے کیسے میں ہوتا ہوں آپ عبداللہ شفیق دیکھیں ایک کھراری سینچری بنایا ہوا اس کو یہ نہیں معلوم اتنا بڑا میچ ہے اور یہ ہی میچ ہوتا مجھے ہیرو بننے کے لیے میں سب کو لین سے لوں گا ورلڈ کپ کا میچ ہے بڑا میچ ہے فائنل سے بھی زیادہ بڑا میچ ہے ٹھیک ہے نا سیشان بھئی تو یہ سوچنا چاہیے تو کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی ہم پہل پہ کیوں کھیلیں اچھا انڈین اور پاکستانی ٹیم میں فرق دیکھیں آپ میں بتاتا ہوں ہم ٹک 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 ہمارا پچاس بننے کا دس سور ایک گین میں تو ان کا پچاس بننے کا چھے اور چار گین میں ایسے ہی نا بھائی ہمارا پچاس بننے دس سور ایک گین میں ان کا بنا اچھا وہ ویکیڈ آوٹ ہونے کے بعد بھی چھککا ہے چھککا ہے اچھا مارے پورے میچ میں چھککا نہیں لگا یہ بھی سن لیجے ان کا جو ہے روش شرم نے چھککا مارا پھر بیراد کولی چھککا مار رہے پھر روش شرمہ مار رہے چھککا تو جس طریقے گین سٹارٹ لیا ہے میرے تو میری تو دعا ہے انڈین ٹیم کے لیے کہ بی سور میں وہ میچ جیت جائے کیونکہ جب کوئی اچھا نہیں کیلے گا اس طرح کیل رہے ہیں وہ ایسے ہی لگ رہے ہیں چھکے چھکے لگ رہے ہیں چھکے چھکے ہی مانا جائے محنت کیوں کریں ہم سنگل ڈبل کیوں سور میں اگر ایک سو ساڑ بنایا ہے یا آپ ایک سو نوے کو چھوڑ اس لڑکے کی بات کو بھی دفع کرو کم سے کم اگر انیس سور میں ایک سو بیس رن بھی بنا لیتے تو کتنا سکور بن جاتا ایک سو بیس اور ایک سو ساڑ دو سو اسی کم سے کم میچ میں مزہ تو آتا کچھ سمجھ میں تو آتا ایسا دو سو اسی کی طرف تو ہم آرام سے جا رہے تھے صرف سٹرائک روٹیٹ کرنی تھی سٹرائک روٹیٹ کرنی تھی نا تو ہم سٹرائک کیوں روٹیٹ کریں بھائی روگ رہے تھے بلکل بلک کر رہے تھے میں یہی تو اس لڑکے کو کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ انکر تین سو ساڑ بننے والا ہے تین سو ساڑ کو چھوڑو ساڑ ہے تین سو کو چھوڑو اور بھائی جب تک آخری بول نہیں ہو جائے نا انڈیا کے طرف سے میچ ختم ہوگے سکور مجھے ہوں اس کو آپ گین ہوگے بھولا کیوں میں نے کہا فیفٹی آور میں یہی تو ایک کوبھی ہے شروع میں بھلے جتنا تیز کھیلے اب اکتیس آر میں ایک سو ساٹھ بہت پریشانت ہے انڈیا میڈیا بھی تین وقت گی رہے کہ میچ ہاتھ میں آ جائے گا میں جب ہاتھ میں آپ کے پاس ہے کیا اب ہے کیا ایک سو چالیس رن اس کو بنانے نہیں آئے گا یار عزیم سے آپ آپ سب ٹیم کو لوے نا پاکستانی ٹیم سمجھ رہے ہو میں کیا کہتا کسی کو اگر ہار نہ ہو نا تو پاکستانی ٹیم سے سیکھ لو اچھا دنیا کی ساری ٹیم ڈری ہوتی ہے کہتا نہیں کیا کر لے گا اور بھائی اس سے ڈرہ نہیں کرو تیرے لگانے بھی ان دن غلطی کیا ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا ارے دو چار فیلڈنگ ٹیٹ کر لیتا ان کو تو پہلے رون سے باہر کرنے کا میں باہر باہر کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا چاچا افتیخواہ بڑھا ہو کے کھیلنا ہے گولڈیز گولڈ والا اس کو مر ہو گیا اس کو ابھی اس کو ریٹائر کر دو اسی میں اس کو اتنا عقل نہیں ہے وہ بول وائیڈ جا رہی تھی لیک پہ لیک وائیڈ تھا ساپ وائیڈ تھا کہ وہ بول کو چھوڑ دیتا تو وہ وائیڈ بول تھا ایک رن مل جاتا ہے ایک بول اسی پچھلا والا کام کیا جو بابا رازم نہیں کیا تھا کہ وائیڈ بول کو کھیلے ٹچ کیا اور وہ کیچ آٹ دیا اسی طریقے سے بابا رازم کے بیٹ میں اتنا بڑا سلاح ہے کہ معمولی سے ایج لگا اور ویکٹ میں جاکے لگ رہا ایک تو کہتا ہے کہ قسمت بھی ہماری ساتھ نہیں دیتی جب ہم محنت کریں گے تو قسمت ساتھ دے گی آجا دوسری بار ریزوان وہ تو پتہ نہیں بولے کو شارٹ کھیلے نہیں آج تک آیا وہ تو پچاس سو کر لیتا ہے وہی بعد شروع کا پدرہ بیس بول روکتا ہے اس کے بعد جیسے آج افتخار کو نواز کو شہداب کو موقع ملا تھا اس نے ڈیلیور نہیں کیا آج تو ڈیلیور کیسے کریں گے میرا بھائی پیچھے سے کپتان نے بولا جلدی آؤ یاد پورا پچاس آور تھوڑی کھیلنا ہے انڈیا کو بھی تو بیٹنگ کرنا ہے جلدی کریں گے تو بیس آر آپ دیکھ لیے یہ میچ کتنے بجے راچ ختم ہوتا ہے راچ دس سے گیارہ بجے ہوتا ہے نا پچاس آور پورے ہوتے میچ انٹریسٹنگ ہوتا ہے میچ انٹریسٹنگ کیوں ہوگا اب یہی بات کر رہے تھے کم از کم ٹاک رہا ہو آخری بول تک جائے مزا آگا وہ کیا کہتا سکسٹی پورٹی اس لیے کہا تھا کہ چلو تھوڑا محنت کر لیں گے غیرہ تاجہ ہمارے لوگ غیرہ تا نہیں ہے وہ باہت وہ چینلوں میں پاکستانی کا یوٹیوبر چینل آ رہے نا تو وہ تلفاظ ہم بولنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پاکستانی ٹیم پر لانت ہو تو یقین کیجئے بڑا دھوک ہوتا تھا کہ اس نے پاکستانی لڈیوبر لیکن اگر یہ اگر یہ پرفارمس ہے تو لانت بھی بھیج رہے تو برا بات تو نہیں ہے نا یار لانتی ہونا چاہیے کہنے کا مقصد ہے بابا رہا نے پچاس کیا اپنے لیے اس نے محمد ایک تو ریزوان کے شورٹ سمجھ نہیں آتا زیادہ تر لیک شورٹ کلتا زیادہ لیک اے لیک بھی فور سے بجبے گیا بھال بھال اب بھائی جب تجھے بار بر چانس ملنا بھال 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 سیدھی ہے اس کو گھوم رہا ہے لیک پر بھال 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 ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھ رہا ہے وکٹے گر رہی ہے میں ہی ایک آخری امید ہوں مجھے بننا چاہیے اب بھائی آج تجھے سینچری کے مجھے ضرورت نہیں تو تو آج تجھے سینچری کا تیرا انچار پچاس کس کام اب یہ کتے کا طرح دھولائی کرے گا میں کتے کا طرح ایری ایر سرپ ایکسل اور سے دھولائی ایسا ہوگا وی آئی پی طریقے دور دھولائی ہو رہا اور چھککہ ہی لگا بھائی اب یہ دوسرا چھککہ لگ چکا ہے تو چھککہ آپ پہ پورے میں چھککہ نہیں مار سکا اور رویل شرمہ انہیں کی دو چھککے ہو گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ محمد نبی نے وہاں کیچ چھککہ کیا یہاں بھی کوئی محمد نبی بن کے چھکک کرے گا لیکن کیچ آئے گا تو تب نا وہ تو غلطی سے سما نہیں مجھے مجھے افسوس ہے میں چارہ تک پاکستان دس وکٹ سے آ رہے